گوڈیونک سٹوڈینٹس آج کا ہمارا Swile Seekness is Caused by Swile Seekness is Caused by جلدی سی آپ لگ بتائیے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا یہ نمبر صحیح ہوگا Maze یا پھر Jare یا پھر Lane Seed یا پھر Both B and C یا پھر مطلب اس کا کیا Jare یا پھر Lane Seed دونوں ہیں جلدی سی آپ لگ بتائیں اس کا صحیح انصر کیا ہوگا Swile Seekness کس کے دور آ ہوتی ہے جلدی سی آپ لوگ بتائیے جس کا صحیح انصر کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کا دی نمبر بلکل صحیح ہوگا جوار اور لین سیڈ کے دور دونوں کے دورہ سوائل سیکھنیس ہوتا ہے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوششن کیا ہے اگلا کوششن ہے ہمارا ریکوائیڈ پلانڈ پاپولیشن آف جوار میں بھی اپٹینڈ بائی یوزنگ اے سیڈ ریٹ آف کلوگرام پر ہیکٹیئر جوار کی ہے ہم لوگوں کو کتنی جوار کی سیڈ ریٹ کتنی ہونی چاہیے ریکوائیڈ پاپولیشن کے حساب سے جتنا پاپولیشن ہونی چاہیے پلانڈ کے لیے جلدی سے آپ لوگ بتائیے سیڈ کے لیے ناکی چارے کے لیے فٹاک سے بتائیے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا کیا اے نمبر صحیح ہوگا 9 سے 10 کلوگرام یا اسے بی نمبر صحیح ہوگا 12 سے 15 کلوگرام یا پھر c نمبر صحیح ہوگا 15 سے 18 کلوگرام یا پھر d نمبر صحیح ہوگا 18 سے 20 کلوگرام جلدی سے آپ لوگ بتائیے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا فٹاک سے بتائیے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا اس کا صحیح انصر کیا ہوگا b نمبر اس کا بلکل صحیح انصر ہوگا جو سیڈ ریٹ کتنی ہونی چاہیے 12 سے 15 کلوگرام جوار کی ہونی چاہیے 12 سے 15 کلوگرام نارمل کے لیے سرگم ہائیبریڈ ریلیشڈ کون سے year میں ریلیشڈ کی گئی تھی سرگم کی ہائیبریڈ ورائیٹی جو فرشت ہائیبریڈ ورائیٹی ہے جلدی سے بتائیے جلدی سا نائنٹین سکٹی ون ہے بی نمبر سا یہ نائنٹین سکٹی تیو یا فی نائنٹین سکٹی تیر یا پھر نائنٹین سکٹی فور فٹاک سی انسر بتائیے کمنٹ باکس میں جلدی جلدی کسٹین بتائیے بہت سارے ایکجاموں میں سارے کوششن پوچھے جا چکے ہیں اور ہمارے آگے آنے والے ایکجام میں جرور ایسے کوششن پوچھے جائیں گے پھٹاک سے آپ لوگ بتائیں اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح انسر کیا ہے اس کا دی نمبر بلکل صحیح انسر ہے 1964 میں CSS First Variety Sorghum کے ہائیبریٹ ریلیسٹ کی گئی تھی اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوششن کیا ہے فرٹیلائیشن اپلیکیشن ان میج سوڈ بی کمپلیٹیڈ بی فور ٹیسلنگ یا پھر سلککنگ یا پھر رائپننگ یا پھر نی ہائی سٹیج جلدی سی آپ لوگ بتائیے کون سا اس کا صحیح ہوگا جو فرٹیلائیشن میں جو ہم لوگوں کو اپلیکیشن کرنا چاہیے کس کے کمپلیٹ ہونے کے پہلے کر دینا چاہیے جلدی سی آپ لوگ بتائیے کہ ٹیسلنگ ہے جلدی سی آپ لوگ بتائیے اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح انسر کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کا صحیح انسر ہے ٹیسلنگ بلکل صحیح انسر ہے کہ ٹیسلنگ سے پہلے ہم کو کیا فرٹیلائیشن کا اپلیکیشن کر دینا چاہیے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا ہمارا کوششن کیا ہے جو بازرہ میں فیٹ کتنا پرسنٹ پائے جاتا فٹاک سے آپ لوگ بتائیے یہ فیکچول کوششن ہے بہت بار پوچھا جا چکا ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے کتنا پرسنٹ ہوگا کہ دو پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے یا پھر تین پرسنٹ یا پھر چار پرسنٹ یا پھر پانچ پرسنٹ بازرہ میں فیٹ پرسنٹ کتنا ہونا چاہیے ہوتا ہے اس کا صحیح انسر کیا ہے اس کا دی نمبر بلکل صحیح انسر ہے پانچ پرسنٹ بازرہ میں فیٹ پرسنٹس ہونا چاہیے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے ایچ بی فرسٹ ہائی بریڈ آف بازرہ ریلیزڈ ان نائنٹین سکسٹی فائیب جو ایچ بی فرسٹ برائیٹی ہے بازرے کی نائنٹین سکسٹی فائیب میں ریلیز کری گئی تھی لیکن وہ کراس کس کا ہے ایوالو فروم ایک کراس جلدی سے آپ لوگ بتائیے اس کا صحیح انسر کیا ہوگا کیا ای نمبر صحیح ہے ٹیفٹ ٹونٹی تھری اے اس ٹو بیلڈ تھری بی یا پھر بی نمبر دیکھیں اس کا اپسن کیا ہے ٹیفٹ ٹونٹی تھری اے اس ٹو جے ایٹی ایٹ یا پھر سی نمبر ٹیفٹ ٹونٹی تھری اے اس ٹو جے ون زیرو فور یا پھر نن آب دی اس کا صحیح انسر کیا ہوگا فٹاک سے آپ لوگ بتائیے کس کا کراس ہے جو ایچ بی ون بازرہ ہائی بریڈ بازرہ ہے اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح انسر اے نمبر بلکل صحیح انسر ہے ٹیفٹ ٹونٹی تھری اے اس ٹو بی آئی اے تھری بی اس کا بلکل صحیح انسر ہے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوشن کیا ہے سیڈ ریٹ سیڈ ریٹ فور ٹرانسپلانٹنگ آف بازرہ بازرے کی ٹرانسپلانٹنگ کے لئے ہمیں سیڈ ریٹ کتنی رکھنی چاہیے جلدی سے آپ لوگ بتائیے بازرہ کے لئے ہم کو سیڈ ریٹ کتنی رکھنی چاہیے کیا ایک کلو گرام یا پھر دو کلو گرام یا پھر تین کلو گرام یا پھر چار کلو گرام بتائیے آپ لوگ کو ٹاک سے بازرے کے لئے جو بازرے کا سیڈ کیا ہوتا ہے بہت فائن ہوتا ہے اسی لئے اس کا کتنا کلو گرام رہ گا اسی صحیح انسر بلکل بی نمبر بلکل صحیح انسر اس کا صحیح ہے جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کا بلکل صحیح ہے اگلا کوششل ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا کوششل ہمارا required plant population of a gram may be obtained by using a seed rate of kilogram مطلب چنے کے seed rate پوچھ رہا جلدی سے آپ لوگ بتائیے کتنا پڑے ہیں چنے کا seed rate کتنا آپ لوگوں نے یاد کیا ابھی تک بتائیے کتنا ہوتا ہے جلدی سے comment box میں انسر دیجئے یہ نمبر صحیح ہے 50 سے 75 kg پر hectare یا پھر 75 سے 100 kg پر hectare یا پھر 90 سے 110 kg پر hectare یا پھر 100 سے 125 kg پر hectare فٹاک سے آپ لوگ comment box میں انسر بتائیں چنے کا seed rate کتنا ہوتا ہے بتائیے آپ لوگ فٹاک سے چنے کا seed rate کتنا ہوتا ہے 75 سے 100 kg اس کا بی نمبر بلکل صحیح انسر ہے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں the optimum seed rate for normal sown crop of lentil lentil کا ہم لوگوں سے seed rate پوچھا جا رہا ہے تل کا نہیں سوری lentil تل نہیں ہوتا ہے تل تو ہوتا ہے سسمم lentil بتائیے اس کا seed rate کیا ہوگا یہ کیا یہ نمبر صحیح ہے 20 سے 25 kg یا پھر 25 سے 30 kg یا پھر 30 سے 40 kg یا پھر 40 سے 45 kg فٹاک سے بتائیے اس کا سہ انسر کیا ہوگا lentil کیلئے lentil کیا ہے pulse ہے pulse crop ہے یہ پھر اٹھاک سے بتائیے اس کا seed rate کیتنا ہونا چاہیے ایک تھیکٹر میں کتنا ہوتا ہے اس کا seed rate کیتنا ہوتا ہے seed rate کیتنا ہوتا ہے seed number ہمارا بلکل صحیح ہے 30 سے 40 kg seed number بلکل صحیح ہے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں arkel early badger and born village and early December are the improved varieties of یہ جو variety ہیں arkel early badger born village and early December یہ کس کی variety ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائیے پوشا اگیتی ہے کیا یا پھر اوپاس 120 ہے یا پھر مقتہ ہے یا پھر پربات ہے پھٹاک سے آپ لوگ بتائیے جو اوپاس 120 ہے اس کی maturity کب ہوتی ہے اس کی 120 دن پر 110 سے 115 سے 120 دن پر ہوتی اس کی maturity time ok تو اس کا صحیح انسر کون سا ہوگا اس کی یہ پروہات variety اس کی maturity time کیا ہوتی ہے اس کی maturity time ہوتی ہے 110 day 110 دن میں تیار ہو جاتی ہے پیجن کی variety 110 اس لئے d number option بلکل صحیح ہے اگلا کوششن لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کیا ہے optimum seed rate for pigeon پی crop پیجن پی crop کے لئے seed rate کتنی ہونی چاہیے جلدی سی comment box میں answer بتائی 10 سے 12 kg پر hectare 15 kg پر hectare 15 kg پر 20 25 kg پر hectare گر 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 جلدی سے بتائی اس کا کون سا option صحیح ہوگا جنہوں بی number option کو صحیح لگا ہے ان کا بلکل صحیح ہے 15 سے 12 سے 15 kg پر hectare کی سی ڈریٹ ہوتی ہے پیجن پی کے لیے آرہر کے لیے اگلا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا question کیا ہے when moon beans are followed to sprout which vitamin is synthesized بتائی کون سا vitamin ہوتا ہے moon bean کے لیے جب sprouting stage میں ہوتی ہے vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D ہی ہوگا اس کا consensus ہی ہوگا بتائی جب moon bean میں کیا ہوتا ہے vitamin C ہوتا ہے جو sensitize میں کام کرتا ہے which variety of moon bean is suitable for cultivation both during rainy and summer season کون سی variety ہے جو کس ki variety پوچھ رہا moon bean کی کون variety ہے جو rainy season and summer season دونوں میں اگھائی سکتی ہے بتائیے کیا type one ہے یا پھر b number type 44 جس کو ہم لوگ پوچھا بیسا کی کہتے ہیں یا پھر c number k 851 یا پھر ورسا بتائیے آپ لوگ کون سا انسر سہی ہوگا جنہوں نے بھی لگا ہے بلکل سہی انسر ہے tie 44 پوچھا بیسا کی جس کا نام ہے یہ کیا ہے رینی season summer season کے دونوں کے سوٹ a number لگا بلکل صحیح بلک گرام کا origin place کیا ہے india ہے اگلا question ہم لوگ دیکھتے ہیں فٹا فٹ کرتے ہیں which one of the following pulse crop is used as a pulse fodder and green manure crop کون سی pulse crop ہے جو تینوں کیلئے use ہوتی ہے پلس fodder and green manure اگلا کوشش ہم دیکھتے ہیں اگلا کوشش نمارک ہے پوسا فاغ نی پوسا برس تی پوسا ری تر آج پوسا دو فسلی آر دائم پروڈ ویرائیٹی آف یہ کس کی پوسا برس تی پوسا ری تر آج پوسا دو فسلی آر پوسا فاغ نی یہ کس کی امپرو ویرائیٹی ہیں جلدی سی آپ لوگ بتائی یہ کس کی امپرو ویرائیٹی ہیں یہ کس کی امپرو ویرائیٹی ہیں یا اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا کوشن ہم رہا کیا ہے سویا بین is introduced سویا بین is introduced in india from usa in سویا بین کا مطلب سویا بین کا introduced مطلب ہم لوگ کب ایمپرو ایمپورٹ کیا تھے اگانے کے لیے کب introduced کیا تھے بتائیے 1901 ہے یا 1947 1960 1969 بتائیے کب لوگ introduced کیا تک سویا بین کو usa سے india کب لائے گیا تھا صحیح ہوگا جو سویا بین کا introduced کون سا year میں کیا گیا تھا سویا بین 1960 میں introduced کیا گیا تھا usa india کے لیے اگلا question ہم لوگ دیکھتے optimum seed rate of soybean is so soybean کی optimum seed rate کیا ہے جلدی سے آپ لوگ بتائی answer اس کا optimum seed rate of soybean اس کا صحیح جلدی سے آپ بتائی جلدی جلدی answer دیتے رہی سب کا کون سا اس کا صحیح ہوگا soya bean کا seed rate کتنا ہونا چاہی ایک hectare کے لیے اس کا کون سا صحیح ہے اس کا b option بلکل صحیح ہے 70 سے 80 kg per hectare soya bean seed 1 hectare کے لیے sufficient ہوتا جو trailing اور spreading type variety ہے کون سی species ہوتی ہے بتانا ہے آپ لوگوں کو arachis hyposea sub species festeziata یا arachis hyposea sub species 2 procubments بتائی یا پھر دونوں یا پھر کوئی بھی نہیں کون سا اس کا answer صحیح ہوگا trailing and spreading جلدی سے آپ لوگ بتائی اس کا کون سا hypogea اس کا صحیح answer کون سا ہوگا اس کا b number بلکل صحیح answer ہوگا arachis hyposea is sub family کیا ہوتی ہے sub species procubments b number بلکل صحیح answer ہے اگلا ہم لوگ دیکھتے ہیں question ہمارا کیا ہے اگلا question ہے the chromozum number of system indicam chromozum number system indicam number number کتنا ہوتا ہے بتائی آپ لوگ ھٹھا بس a number is 14 b number 18 c number 22 d 26 14 18 22 26 کون سا صحیح ہوگا اس کا جو chromozum number system indicam کا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اس کا d number بلکل صحیح answer 26 26 اگلا question دیکھتے ہیں کوئی confusion اگلا question جو کیسٹر ہے کہا سے originate کیا گیا جلدی سے آپ بتائی کیسٹر کیا انڈیا سے originate ہے یا پھر افریقی ایسیہ جلدی سا آپ لوگ بتائی اس کا کون سا صحیح ہوگا جلدی سا آپ لوگ بتائی اس کا کون سا answer صحیح ہوگا کم اگلا بتات رہی جلدی صحیح ہے جو ٹروپکل افریقی ہے کیسٹر کا origin place ہے یہاں سے originate کیا گیا ہے اگلا question ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا the optimum seed rate for getting desired population of caster is پوچھ پوچھ رہا ہے پوپلیشن کی سب سے optimum مطلب کتنا اچھا مطلب grow کرے جو کتنی seed رہنی چاہیے وہ ایک hectare کے لیے جس میں کیا sufficient plant population ہو سکے جلدی سے آپ لوگ بتائی کون سے صحیح ہوگا a number 12 سے 15 kg یا پھر b 18 20 c 25 اس کا کون سا صحیح ہوگا جو optimum seed rate ہے krester کی کتنی ہونی چاہیے b 18 20 kg per hectare seed rate کی آ سکتا پڑتی ہے پرسنٹ پرسنٹ پروٹین in لین seed لین seed پروٹین 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 کتنا کتنی پرسنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کتنی پائی جاتی ہے 42 42 پرسنٹ پروٹین پائی جاتی ہے اور لین seed میں کتنی پائی جاتی ہے 26 36 40 44 44 بتائی کون سا اس کا کون سا صحیح ہوگا بی نیمبر option بلکل صحیح ہوگا سب سے میں 36 پرسنٹ بی نیمبر option ہمارا بلکل correct ہے اگلا question ہم لوگ دیکھتے ہیں لین seed belongs to family جو لین seed کی family کیا ہوتی کس family سے لین seed belong کرتا ہے جلدی سی آپ لوگ بتائی کمن بگ کیا لین ایسی یا لائن ایسی یا یا پی چلی یا بتائی اس کی family کون سی ہے لین seed کی family کون سی ہے جلدی سے آپ بتائی لین seed کی family جو لین seed کی family ہوتی اس کا صحیح answer کون سا ہوگا جو لین seed ہوتا ہے لین ایسی لین ایسی بی نمبر بلکل صحیح اپس جنہوں نمبر ٹک کیا ان کا correct answer اگلا ہم لوگ دیکھتے ہمارا question کیا seed ball is fruit off seed ball کس fruit کو کہتے ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائیے جلدی سے آپ لوگ بتائیے seed ball کس fruit کو کہتے ہیں کیا سی flower کو کہتے ہیں یا پھر sunflower کو کہتے ہیں لین seed کو کہتے ہیں سگر بیٹ کو کہتے ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائیے seed ball اس کا صحیح answer کون سا ہوگا seed ball جو ہوتا ہے لین seed کے ہم seed کو کہتے ہیں seed ball fruit اگلا ہم لوگ question دیکھتے ہیں کیا ہے carthema stink to rious is a botanical name of بتائی آپ لوگ جلدی سے carthema stink to rious کس या फिर chef flower का या फिर sunflower का या फिर rious का carthema stink to rious किस ka botanical name है जलदी से आप लोग بتائی comment box में किस ka botanical name है ये chef flower का botanical name है carthema stink to rious अगला question हम लोग kilogram या फिर 10 से 15 kilogram या 18 से 20 kilogram या 30 से 35 kilogram फटाक से इंसर दीजिए इसका कौन सही होगा sunflower के लिए seed rate sunflower के लिए seed rate जल्दी से आप लोग बताए कौन सही होगा कौन सही होगा इसका जो answer सही होगा ए number बिल्कुल सही answer होगा इसका अगला question हम लोग देखते है इसका A number सही होगा 8 से 10 kilogram पर hectare seed rate की सकता पड़ती है sunflower के लिए अगला question हम लोग देखते हैं का है the oil content in the cotton seed range from जो cotton seed होता है उसका oil content कितना होता है कितनी range होती है जल्दी से बताए A number सही है 10 15 पर या फिर B नंबर सही है 15 से 20 पर या फिर C नंबर सही है 25 से 35 पर या फिर D नंबर सही है या फिर D नंबर सही है 40 से 42 पर जल्दी से आप लोग बताए कौन से सही है जो oil content होता है cotton seed में कितना होता है इसका B नंबर बिल्कुल सही है 15 से 25 पर to 25 पर से इसका एंसर नेक्स्ट C Iceland cotton C Iceland cotton belong to किससे belong करता है C Iceland cotton है किससे belong करता है आप लोग जल्दी से इसका एंसर बता ये किससे बिलां करता है गौसिपियम अर्बोरियम या फिर गौसिपियम हिरसुटम या फिर गौसिपियम हर्बेसियम या फिर गौसिपियम बारबडेंस जल्दी से आप लोग बताईए इसका कौन सा सही होगा आप लोग को हम बता दे گوسپیم اربوریم ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی آہ آہ مطلب گوسپیم اربوریم این ہربیسیم آہ جی آہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ دیسی کارٹن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں دیسی کارٹن یہ دونوں اوپر علے کیا ہوتے ہیں یہ دیسی کارٹن ہوتے ہیں ان دونوں کا پروموزوم نمبر کتنا ہوتا ہے ٹونٹی سکس ہوتا ہے اور جس میں ہم ہر بیشیم کو کیا بولتے ہیں جو ہر بیشیم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اولڈ ورڈ کارٹن بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اولڈ ورڈ کارٹن اور اس کا دوسرا نام کیا ہے ایک اور نام کیا ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں ایسی آرٹک کارٹن اس کا دوسرا نام کیا ہے ایسی آرٹک کارٹن اور جو اس کا دوسرا بیرائٹیز ہیں اس کی دو کیا یہ دو بیرائٹیز ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی ہیب یہ فارمولاہ یاد کرنے کا جی ہیب ہیب سے یاد کے لیے مطلب ہرسٹم اور بارب دینس یہ کون سے ہیں یہ نیو ورڈ کارٹن جس میں سے جو گو سی پی ام ہرسٹم ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گو سی پی ام ہرسٹم اس کو بولتے ہیں امریکن کارٹن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امریکن کارٹن اور جو یہ گو سی پی ام باربڈینس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایجیپٹین کارٹن ایجیپٹین کارٹن یا پھر اس کا دوسرا ہی نام کیا ہے سی آئیس لینڈ جلدی سے آپ لوگ یاد کر لیجے سی آئیس لینڈ اس کا کون سا نام ہے سی آئیس لینڈ اب آپ کو ہم بتا دیں جو گوزپیم اربوریم ہوتا ہے کتنے پرشنٹ سے اگایا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ انڈیا میں اس کا سولہ پرشنٹ میں habla milogue جو گوزپیم باراری ہے ہم لوگ کتنا نہیں آتے ہیں بلکل بہت دیکھام KARتے ہیں ُ ڈیروا پوائنٹ ٹو پر趾 ہم لوگ گفتا ہے سب سے زیادہ ہم لوگ کون سا کارٹرن ہم لوگ اگتے ہیں ہائیبریٹ کارٹن سب سے زیادہ ہم لوگ اگتے ہیں ہائیبریٹ کارٹن کتنے پرسنٹ چالیس پرسنٹ ہگتے ہیں ہم لوگ انڈیا میں چالیس پرسنٹ ہائیبریٹ کارٹن ہگایا جاتا ہے اوکے کوئی کنفیوزن چلی آگے کا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا کوشن کیا ہے وارا لکشمی وارا لکشمی is a انٹر اسپیسپک بیریٹی آف کارٹن ایوال ویٹ جو وارا لکشمی بیریٹی ہے جو کہاں سے نکالی گئی تھی کہاں پہ اس کا انٹر کراس کر آیا گیا تو جلدی سے بتائیے یہ ہرسٹ انٹر اسپیسپک بیریٹی ہے کارٹن کی جلدی سے بتائیے کیا ادھائپور اینسر ای نمبر صحیح ہے یا پھر ناگپور بی نمبر صحیح ہے پھر سی دھاروال یا پھر ڈی سورت جلدی سے بتائیے ہرسٹ انٹر اسپیسپک ہائیبریٹ واللکشمی کانس نکالی گئی تھی یہ کاثم سے نکال لگئی تھی یہ کارناٹ کا سنی کیا لگئی تھی دھاaruار کارناڈ کا دھاڑ و وال کرناڈ کا سنی کالی گئی تھی کانسی privacy UA lane ist university is nکالی گئی تھی اس انسٹی سے نکالی گئی تھی وارلکشمی سوٹети کس کا کرس اے واللہس میں یہ گاؤسم ام یہ گاؤسم irrelevant اوپر لے ان کا دونوں کا کراس ہے گوزی پی ایم ہر سٹم اور گوزی پی ایم بار بڑینس کا کراس ہے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا کون سا ہے سی نمبر بلکل صحیح انسر اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں آرجن آف کارکورس کیپسولیریس وائٹ جوٹ چیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں توسا جوٹ بھی بولتے ہیں توسا جوٹ وائٹ جوٹ کو گوزی پی ایم کارکورس کیپسولیریس جو ہوتا ہے وائٹ جوٹ بلانگ بلیوڈ ٹو اندہ کہاں سے مطلب اس کا آرجن پلیس کیا ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے کہاں سے ہے کیا افریقہ میں ہو گیا جاتا ہے یا پھر انڈو برما ریجن یا پھر چائنہ یا پھر یوے سے جلدی سے آپ لوگ بتائیں اس کے کون سا انسر صحیح ہوگا چائنہ یا پھر یوے سے جلدی سے بتائیے کارکورس کیپسولیریس ہے اس کا آرجن پلیس کیا ہے آپ لوگوں نے پہت بار پٹ رکھا ہوگی جو جو جوٹ کا جوٹ سب سے زیادہ کہاں ہوگا جاتا ہے انڈیا میں ویسٹ بنگال میں ہوگا جاتا ہو ویسٹ بنگال کے سائیڈ میں کون سا کنٹری ہے برما ہے جس کو ہم لوگ تو اگر برما اگر دونوں دیشوں کو ملا لیا جاتے ہوگا انڈیا پلس برما تو کیا ہو جائے گا انڈو برما ریجن دونوں کا ریجن جو ہوتا ہے ملا کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں انڈو برما ریجن دونوں کا ریجن کہلاتا ہے اس کا کون سا انسر صحیح ہوگا بی نمبر بلکل صحیح انسر ہوگا اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے جو کتنا ایک بیل کتنا ایک بیل جو ہوتا ہے اس کا کتنا ویٹ ہوتا ہے اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے جلدی سے آپ لوگ کمنٹ باکشن بتائیے کیا آپ لوگ اپنے جوٹ کے ایک بیل جوٹ کے وزن کا پٹھ چکے ہوں گے ایک سو اسی کلوگرام ہوتا ہے اگر جوٹ کا ایک بیل کا وزن پوچھا جائے گا تو کتنا ہوگا ایک سو اسی کلوگرام اور کٹن کا وزن پوچھا جائے گا ایک بیل کا تو کتنا ہوگا ایک سو ستر کلوگرام آپ لوگ یاد کر لیجئے بہت بار پوچھا جا چکا ہے بہت سارے ایگزامز میں تو اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں the optimum period of sewing for capsularis type white jute is جو white jute ہوتا ہے اس کا time period کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ sewing کرتے ہیں sewing کا time period کیا ہوتا ہے white jute کا جلدی سے آپ لوگ comment box میں انصر بتائیے کیا مارچ اپریل یا پھر اپریل مائی یا پھر جون جولائی اگت یا پھر نومبر دسمبر کب ہم لوگ sewing کرتے ہیں white jute کی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں capsularis جلدی سے آپ لوگ بتائیے comment box میں اس کا انصر کاؤنسہ صحیح ہوگا جو white jute ہے جس کو ہم لوگ توسا جوٹ بھی بولتے ہیں اس کی ہوائی کب کی جاتی ہے sewing مارچ اپریل میں کی جاتی ہے تو اس کا اے نمبر بلکل صحیح انصر ہوگا اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارا کیا ہے the ideal stage of harvest of jute for fiber purpose جو ہم لوگ fiber purpose کے لئے jute کو harvest کرتے ہیں کون سی stage پہ ہم لوگ کرتے ہیں one month of old یا پھر flowering stage پہ ہم لوگ کرتے ہیں small pod stage پہ کرتے ہیں پھر mature stage پہ کرتے ہیں جو ہم لوگ harvest کرتے ہیں jute میں fiber نکالنے کے لئے کس stage پہ harvest کرتے ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائیں اگر seed پہ کرتے ہوتے ہیں اگر seed کی بات کر رہا ہوتا تو کون سی stage ہوتی اگر seed کی بات کر رہا ہوتا تو mature pod stage پہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن یہ آپسان ہمارا ختم ہو جاتا اب تین آپسان میں آپ کو بتانا ہے اگر ہم لوگوں کو jute میں fiber نکالنا ہے تو کون سی stage بھی کریں گے اس کے کون سا صحیح انسر ہوگا اس کا c number بلکل صحیح انسر ہوگا small pod stage پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں harvest کرتے ہیں اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں next question ہمارا کیا ہے rating temperature for jute اگر ہم لوگ rating کرتے ہیں rating کیا ہوتا ہے jute میں جو ہوتا ہے اس کے پودے سے کیا نکالا جاتا ہے fiber کو نکالا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بلتے ہیں rating rating fiber کو نکالنے سے پہلے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پانی میں کچھ دنوں کے لیے ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں اس کو ڈوبو دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کتنا temperature چاہیے ہوتا ہے پانی کے لیے پانی کا کتنا temperature چاہیے ہوتا ہے یا پھر اس سمیں کتنا تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جھوٹ کے لیے جس سے کہ ہم لوگ آسانی سے ریسہ نکال سکیں فائیور نکال سکیں تو اس کے لیے کتنا تیمپریچر صحیح ہوتا ہے جلدی سے پتا یہ چودہ سے چودہ ڈگری سنٹیگری یا پھر چھبیس ڈگری سنٹیگری یا پھر اٹھائیس ڈگری سنٹیگری یا پھر چونٹس ڈگری سنٹیگری جلدی سے آپ لوگ بتائئیے کیا چودہ سے ڈگری سنٹیگری یا پھر اکیس ڈگری سنٹیگری یا پھر 37 ڈگری سنٹیگری یا پھر 55 ir anderes ڈگری سنٹیگری جلدی سے آپ لوگ بتائئیے جو اس کا صحیح انصر کونسا ہوگا جو ہم لوگ سنہیمپ میں کرتے ہیں آپ لوگ کنفیوٹ بیلکول مём صحیح ہیے جول میں کتنا وہیے رکھتے ہیں چونٹس ڈگری سنٹیگری رکھتے ہیں اور سن ہیم میں ہم لوگ ریٹنگ کے ٹائم پہ کتنا ٹیمپریچر رکھتے ہیں اس کے لئے ہم کو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا برسیم واز انٹریڈیوزڈ انٹو انڈیا فرام یہاں پہ فیل کرنا ہے انڈیا فرام نائنٹین فٹ فور میں کہاں سے انٹریڈیوزڈ کیا گیا تھا جلدی سے آپ لوگ بتائیے جو ہم لوگ برسیم کو انٹریڈیوزڈ کیا تھا کہاں انٹریڈیوزڈ کیا کیا ساؤس آفریقہ ہے یا پھر آرمینیا ہے یا پھر ایجیپٹ ہے یا پھر انگلینڈ ہے کہاں سے ہم لوگ انٹریڈیوزڈ کی ہیں برسیم کو نائنٹین فور میں جلدی سے آپ لوگ بتائیے اس کا کون سا صحیح ہوگا اس کا جو صحیح انسر کون سا ہوگا سی نمبر ایجیپٹ سے ہم لوگ کی ہیں آپ لوگوں نے بہت بار پڑھا رکھا ہوگا ایجیپٹین کلور تو ہم لوگ اس کا برسیم کا انٹریڈیوز کہاں سے کی ہیں ایجیپٹ سے کی ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہمارا کون سا ہے برسیم سیڈز آر ریلیٹڈ ویس جو برسیم سیڈز ہوتے ہیں کس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں رائزو بیم ملی لٹائی جلدی سے آپ لوگ بتائیے کس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو برسیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی ابھی ہم لوگوں کو ہم نے بتایا کیا ہوتا ہے رائزو بیم ٹرائی فولا یہ نائٹروزن فکشیشن میں کام کرتا ہے برسیم میں نائٹروزن فکشیشن کون سا کام کرتا ہے رائزو بیم ٹرائی اگلا کوششن میں لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا اگلا کوششن آپٹیمم سیڈ ریٹ فار برسیم سوڈ بی جو برسیم کا سیڈ ریٹ ہوتا ہے کتنا ہوتا آپٹیمم لوگ کتنا رکھتے ہیں برسیم کا سیڈ ریٹ جلدی سے آپ لوگ بتائیے اس کا صحیح انسر کون سا ہوگا اس کا صحیح انسر ہوگا کیا اے نمبر صحیح ہوگا پندرہ سے بیس یا پھر بی نمبر بیس سے پچیس یا پھر پچیس پچیس سے تیس یا سی تیس سے چالیز جلدی سے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے جلدی سے اس کا انسر دیجئے کون سا صحیح ہوگا اس کا انسر کون سا صحیح ہوگا اس کا سی نمبر بلکل صحیح انسر ہوگا پچیس سے تیس کلوگرام پر ہیکٹیار برسینگ کا سیٹ ریٹ کیا ہو سکتا پڑتی ہے اگلا کوچن دیکھتے ہیں ہم لوگ لوسرن میٹی کاغو سٹائیوہ لوسرن کا کیا نیٹیو ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے میٹی کاغو سٹائیوہ اس کا اورجن پلیس کیا ہے کیا پرسیا ہے یا پھر انڈیا ہے یا پھر ایراک ہے یا پھر افغانستان ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے جو لوسرن ہے میٹی کاغو سٹائیوہ اس کا نیٹیو کیا ہے کمنٹ باکس میں فٹاک سے انسر دیجئے آپ لوگ جلدی سے بلکل بھی دیری مت کریے اس کا صحیح انسر کونسا ہے جنہوں نے اے نمبر انسر دیا ہے بلکل صحیح ہے پرسیا میٹی کاغو سٹائیوہ اس کا نیٹیو پلیس ہے ہے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا اگلا کوشن رامب لار ڈی آر آئی سیلیکشن نمبر ون آئینڈ موپا آر دا نیٹیو آف آر دا ویرائٹیز آف جو ریمب لار آنڈ انڈی آر سوری ریمب لار ڈی آر سیلیکشن نمبر ون آر دا ویرائٹیز آف یہ کس کی ویرائٹی ہیں کیا اوٹ کی ویرائٹی ہے برسیم کی ہیں یا پھر لوسرن کی ہیں یا پھر گوار کی ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائیے ریمبلر سیلیکشن نمبر ون این موپا کس کی ورائیٹیز ہیں بتائیے آپ لوگ فٹاکس انسر اس کا کونسا انسر صحیح ہوگا اس کا سی نمبر بلکل صحیح انسر ہوگا لسنڈ کی ورائیٹی ہیں اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں کونسا ہے ہمارا اگلا کوششن ہے ہمارا پوسا صدا بہار پوسا موسمی پوسا نو بہار کس کی امپرووڈ ورائیٹیز ہیں کیا اوٹ کی ہیں یا پھر برسیم کی ہیں یا پھر لسرن کی ہیں یا پھر گوار کی ہیں اس کا صحیح انسر کونسا ہوگا پوسا صدا بہار پوسا موسمی پوسا نو بہار یہ برائیٹی کس کی ہیں دی نمبر آپسن بلکل صحیح گوار کی برائیٹی ہیں اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں کونسا ہے ہمارا اگلا کوششن پیرویم واج introduced to India in 1912 کہاں سے introduced کی گئی تھی جو نیپیئر گراس ہے پینی سیٹم پرپوریم کہاں سے introduced کی گئی تھی انڈیا میں 1912 میں کہاں سے introduced کی گئی تھی جن مامبے سے کی گئی تھی یا پھر ساؤتھ افریقہ یا پھر ایجپٹ یا پھر تنزانی جلدی سے آپ لوگ بتائیے اس کا صحیح انسر کون سا ہوگا نیپیئر گراس کہاں سے introduced کی گئی اس کا صحیح انسر فٹاک سے آپ لوگ بتائیے جلدی سے اس کا صحیح انسر دیجئے اس کا جو صحیح انسر کیا ہوگا ساؤتھ افریقہ سے 1912 میں ہم لوگ کیا کیے تھے introduced کیے تھے ساؤتھ افریقہ سے انڈیا introduced کی گئی تھی اگلا ہم لوگ question دیکھتے ہیں ہمارا اگلا question کیا ہے اگلا question ہے about root slip or stem cutting are required for planting one hectare of land in نیپیئر گراس نیپیئر گراس کس سے کیا جاتا ہے ہم لوگ root slips کا use کرتے ہیں اس کے لیے یا پھر stem cutting کا پریوک کرتے ہیں ہم لوگ تو ایک hectare میں ہم کو کتنی roots یا stem cutting جدیوت پڑتی ہے جلدی سے آپ لوگ answer بتا دیجئے جنیپیئر گیا گراس کیلئے ہوتا ہے کتنا اٹھارہ ہزار آٹھ سو stem cutting یا پھر 27800 stem cutting یا پھر 33800 stem cutting یا پھر 48800 stem cutting جلدی سے آپ لوگ بتائیں اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح انسر ہوگا ایک hectare کے لیے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا سگر بیٹ originated in mediterion region belong to جو جو سگر بیٹ ہے جو originated کہاں سے mediterion region سے ہے تو کونسی family شیل بلاؤنگ کرتا ہے جلدی سے آپ لوگ کمنٹ باک میں بتائیے کہ گریمنی family سے ہے سگر بیٹ بیٹ آول گیریز یا پھر کان چینو پوڈ یا پھر لیلی جلدی سے بتائیے جو سگر بیٹ جو ہے جو اس کا کیا ہے mediterion region ہے اس کی family کیا ہوگی جلدی سے آپ لوگ بتائیے کونسی family سے بلاؤنگ کرتا ہے اس کی جو family ہوگی صحیح answer کونس آگا اس کا c نمبر بالکل صحیح ہے چینو پوڈ اس کی family ہے اگلا question ہم لوگ دیکھتے ہمارا اگلا question کیا ہے sugar beets sugar beets matures in sugar beets kum mature kub ho t matures time kya ho jat jl d se ab lo بتائیے kia april maj sahih ہے june july september october january february jl d jl d se ab lo بتائیے اس کا صحیح انسر کیا ہوگا جو اس کی بہائی ہم لوگ کب کرتے ہیں اس کی بہائی ہم لوگ کرتے ہیں روی season میں بہائی کی جاتی ہے تو اس کی maturation time کیا ہوگا روی last میں کرتے ہیں اس کا صحیح انسر کون سا ہوگا اپری المائی بلکل صحیح انسر اگلا question ہم پلانڈ پاپولیشن اور سیڈ ریٹ سگر بیٹ سوڈ بی کلو گرام پر ہیکٹیر ایک ہیکٹیر کے لیے کتنا سگر بیٹ کا سیڈ ریٹ لگتی ہے جلدی سے آپ لوگ بتائی سگر بیٹ کے لیے سیڈ ریٹ فر ون ہیکٹیر اس کا کون سا صحیح ہوگا ایک نمبر سہی ہوگا 4 to 8 کلو گرام یا پھر 8 to 10 کلو گرام یا پھر 10 to 15 کلو گرام یا پھر 25 to 30 کلو گرام جلدی سے بتائی اس کا کون سا انسر سہی ہوگا اس کا کون سا انسر سہی ہوگا اس کا انسر سہی ہوگا بی نمبر بلکل سہی کیلئے ہمیں کتنا جرورت پڑتا ہے سگر بی کیلئے 1 hectare کیلئے کتنا سگر بی سی ہم کو جرورت پڑتا ہے 8 سے 10 کلو گرام ہم کو جرورت پڑتی ہے سگر بی بی کے لیے اگلا کوششن ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوششن کون سا ہے ideal temperature for tuberization in potato اگر ہم لوگ کو potato me tuberization temperature کتنا ہوتا ہے پڑتا me tuberization کے time پہ کتنا temperature ہونا چاہیے جلدی سی آپ بتائی یہ نمبر صحیح 14 degree centigrade 18 degree centigrade 21 degree centigrade 34 degree centigrade کتنا ہونا جی tube transition کی time temperature اس کا B نمبر بیلکل صحیح انصر ہے اگلا کوششن ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارا کیا ہے the main crop of potato is planted from اس کا جو potato crop ہوتا ہے ہم لوگ کب planted کرتے ہیں جلدی سے آپ لوگ بتائی یہ آج کا ہمارا last question ہے اس کا صحیح انصر کون سا ہوگا اے نمبر صحیح ہوگا 25 september to 10 october 15 october 25 october 25 october 25 november اپریل مار جلدی سے آپ لوگ بتائی جو potato کے لئے ہم لوگ potato کے لئے sowing time پہ ہم لوگ use کرتے ہیں جو سب سے اچھا انصر ہے 15 october سے لے 25 october پہ ہمیں potato کی بہائی کرنی چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا ضرور پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں potato کیلئے potatoes cutting use کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا آج کا lecture سما بت ہوتا ہوا آج کا quiz ہمارا سوا ہوتا ہوا اگر ہمارا چینل دھنیواد آج کے لئے دھنیواد